دوستو فائنل سولوشن یوٹیوب چینل میں آپ کا سوگت ہے دوستو جب بھی آپ کسی عورت کو پٹانے جائے تو ان گلتیوں کو کبھی مت کرنا جو پہلی گلتی ہے وہاں ہے پرانی باتوں کے بارے میں پوچھتاش کرنا اس کا مطلب کیا ہے دوستو جب بھی آپ کسی عورت کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کے پاسٹ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جیسے کی تمہارے کتنے بائی فرینڈ ہے ان کے ساتھ تمہارا سمبند کیسا ہے ان سے تمہارا سمبند کیسے ٹوٹا تم نے ان کو دھوکا کیوں دیا یہ سب پوچھنا ایک گندی آدھت ہے دوستو میں آپ کو بتانے چاہوں گا جب بھی آپ کسی بھی عورت سے یا کسی بھی لڑکی سے اس کے پرانے سمبندوں کے بارے میں سوال کرتے ہو تو سامنے والی عورت کو uncomfortable feel ہوتا ہے تو آپ کو یہاں گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے جو دوسرے پرکار کی گلتی ہے وہاں ہے کہ باتوں ہی باتوں میں لڑکی کو touch کرنا جیہا دوستو بہت سے پروشوں کی یہ گندی آدھت ہوتی ہے کہ جب بھی وہاں کسی عورت کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو باتوں ہی باتوں میں ان کو touch کرنے لگتے ہیں جو کی بہت گندی آدھت ہے جب آپ کسی لڑکی سے بات کرتے ہو اور باتیں کرتے کرتے انہیں touch کرتے ہو یہ آدھت لڑکیوں اور عورتوں کو اچھا نہیں لگتا اس لئے جب بھی آپ کسی عورت سے یا کسی لڑکی سے بات کرتے ہو تو بینہ ان کے عزت کے انہیں touch نہیں کرنا چاہیے جو تیسرے پرکار کے گلتی ہے وہاں ہے نکاراتمک باتیں کرنا دوستو بہت سے پروشوں کو یہ گندی آدھت ہوتی ہے جب بھی وہاں کسی لڑکی سے یا عورت سے دوستی کر لیتے ہیں ان سے باتیں کرتے کرتے وہ نکاراتمک اداسی بھری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ میری اداسی بھری باتیں سن کر اگر عورت مجھ سے ہمدردی دکھائے گی اور اس عورت کو مجھ سے پیار ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا عورتیں بھی خوش رہنا چاہتی ہے دنیا میں ہر کسی کو خوشی ہی چاہیے ہوتا ہے اور آپ اگر عورت کے سامنے اداسی بھری باتیں کرو گے تو وہ عورت اداس ہو جائے گی پھر وہ آپ سے کبھی بھی باتیں نہیں کرے گی تو دوستو کسی بھی لڑکی سے باتیں کرتے وقت ان سے ناکاراتمک اداسی بھری باتیں کرنے کی گلتی نہ کرے جو چوتھے پرکار کی گلتی ہے وہاں ہے ضرورت سے زیادہ شو آف کرنا دوستو زیادہ تر پوروشوں کے اندر یہ ایک گھٹیا آدات ہوتی ہے کہ جب بھی ان پوروشوں سے لڑکیاں یا عورتیں باتیں کرتی ہے تو پوروشے باتوں میں شو آف کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے کی میرے پاس بنگلہ ہے گاڑی ہے بہت پیسہ ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا عورتوں کو زیادہ تر شو آف کرنے والے پوروش بلکل بھی پسند نہیں آتے اس لئے آپ بھی کسی بھی عورت یا کسی بھی لڑکی کے سامنے ضرورت سے زیادہ شو آف کروگے تو وہ آپ سے بلکل بھی دوستی نہیں کرے گی جو پاچھوے پرکار کا گلتی ہے وہ ہے جب بھی آپ کسی عورت سے یا کسی لڑکی سے باتیں کرتے ہو اسے گھرو مت جی ہاں دوستو زیادہ در پوروشوں میں یہ گندی عادتیں ہوتی ہے جب بھی وہاں کسی عورت کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو جو عورت یا لڑکی ہے ان کو ان کے پورے باڈی کو دیکھتے رہتے ہیں ان کے باڈی کو گھورتے رہتے ہیں اور یہ سب سے بڑی گندی عادت ہے جب آپ کسی عورت سے یا کسی لڑکی سے بات کرتے ہو تو اس کے باڈی بارٹس کو گھورتے رہتے ہو تو لڑکی کو یا عورت کو اچھا نہیں لگتا وہ آپ سے بات کرنے میں uncomfortable feel کرتی ہے یعنی کی لڑکی آپ سے باتیں کرنے میں کتراتی ہے پہلی ملاقات میں ہی لڑکی آپ کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کر لیتی ہے جو آپ کو گندے لڑکوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیتی ہے اور کبھی بھی آپ سے دوستی نہیں کرتی آپ کو لڑکی سے باتیں کرتے وقت صرف ان کی آنکھوں میں دیکھ کر باتیں کرنا چاہیے اس سے لڑکی بھی بات کرنے میں comfortable محسوس کرتی ہے اس لئے دوستو آپ جب بھی کسی لڑکی سے یا کسی عورت سے بات کریں تو ان کے body parts کو گھرنے کی غلطی کبھی نہ کریں